سورہ المائدہ یہ تو آپ نے سنا ہوگا کئی بار آپ نے سنا ہوگا مگر اس آیت کو سمجھنے کے لئے تھوڑا پیچھے جا کر اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو بہت اچھے انداز میں آئے اس سمجھ میں آئے گی کن سے اللہ کہہ رہا ہے یہ آیت ہم چار آیتیں پیچھے چلتے ہیں آیت نمبر سبتر سے ہم لیتے ہیں کن کے بارے میں یہ آیت ہے لَقَدْ أَخَذْنَا مِتَاقَ بَنِي اسرائیل وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُولَ قُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَالَتَهُوَا أَنفُسُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کس سے بنی اسرائیل وہ بنی اسرائیل جنہوں نے نبیوں کو قتل کر دیا قرآن کیا کہتا ہے نبیوں کو کاٹ دیا انہوں نے قتل کر دیا وہ بنی اسرائیل جنہوں نے قتل انبیاء نبیوں کو مارا نبیوں کو قتل کیا اللہ اکبر کتنا بڑا گناہ ہے وہ بنی اسرائیل جنہوں نے یہ کہا اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمْ کہ اللہ مسیح بن مریم ہے مسیح ہی اللہ ہے عیسیٰ ہی اللہ ہے اتنا بڑا گناہ وہ بنی اسرائیل جنہوں نے یہ کہا قَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِ اسرائیلِ عَبُدُ اللَّهِ لَقَدْ كَفْرَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللَّهَ سَالِسُ سَلَاسَا وہ بنی اسرائیل جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے ون پلس ون پلس ون یہ سب مل کر یہ ایک طاقت بنتی ہے ایسے بڑے بڑے گناہ شرک اتنا بڑا گناہ سبحان اللہ اتنا بڑا گناہ کرنے کے باوجود بھی نبیوں کو قتل کرنے کے باوجود بھی سبحان اللہ اللہ ان سے کہہ رہا ہے نبی کو قتل کرنے والوں سے کہہ رہا ہے تم نے نبیوں کو قتل کیا ہے ٹھیک ہے تم نے بڑا گناہ کیا ہے مگر توبہ کرو میں ماف کر دوں گا اللہ اکبر اس لئے مجھے یہ آیت سے محبت ہے اس لئے ہمارے گناہ اتنے بڑے نہیں ہیں نبی کے قتل کرنے والا گناہ نہیں ہے یہاں میں نے آیت پڑھی تمہارے سامنے نبی کو قتل کیا ٹھیک ہے اللہ کے درد افلا یہ تو کیوں توبہ نہیں کرتے ہو تم نے یہ گناہ کر لیا ٹھیک ہے کر لو توبہ میں ماف کر دوں گا اللہ اکبر اللہ اکبر افلا یتوبونا ایلاللہ واستغفرونا کیوں نہیں توبہ کرتے ہیں اللہ سے کیوں نہیں مانتے ہیں استغفار واللہ غفور واللہ غفور الرحیم بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے ضرور ماف کرے گا میرا یہی سوال ہے کیا ہمارے گناہ اتنے بڑے ہیں کیا ہم نے اتنے بڑے نہیں میرے بھائی ہم نے گناہ کیے ہیں مگر نبی کو ختل کرنے کا گناہ ہم نے نہیں کیا ہے ان کو جب اللہ نے دعوت دی ہے توبہ کی سبحان اللہ تو ہمارے لئے بدرج اولا ہے ضرور توبہ کرو ان مقدس راتوں میں توبہ کرو رمضان المبارک میں توبہ کرو اللہ ہر گناہ کو معاف کرے گا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے گناہوں کی مغفرت فرمائے